وَقُلْ جَاءَ الْحَحْقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا تم کو معلوم نہیں ہے تو لوگوں سے پوچھ کر معلوم کر لو اب آدمی اپنا سوال کر سکتا ہے کسی دوسرے کا اس کے دوست کا سوال کر سکتا ہے اس کی بیوی کا سوال کر سکتا ہے اس کے بھائی کا سوال کر سکتا ہے ویسا بھی جائز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت طاقتور انسان تھے جی بہت طاقتور وہ نوجوان جو ہوتے ہیں بالی ہو کے ذری دن کے بعد سمجھو آٹھ دس سال کچھ بھی ہو کے بعد جو بہت زیادہ رہتا بیوی کے خواہش زیادہ رہتی شادی کرنے کے بعد بھی وہ رہتی خواہش تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی ذرا سوچتے بیوی کے تعلق سے صحبت کے تعلق سے تھوڑا پانی ہی کھل جاتا پیشاب کی جگہ سے اس کو بولتے مذی کنت رجل مذائن میں بہت زیادہ مذی نکلنے والا آدمی تھا اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں وہ شرم آئی اس لئے کہ ہمارے سسرے وہ کیسے پوچھتے ہیں فاہمارت المغدادا تو میں نے مغداد سے کہا ایک دوسرے صاحبی حجی تم اللہ کے رسول سے پوچھا نا مذی نکلے تو نہانا کیا حضرت علی ایک دن کو دس مرتبے آٹھ مرتبے نہاتے نہاتے تھک جاتے مغداد نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہانے جی نہانے کی ضرورت نہیں اور وہ ٹوک جاتا کیا کرنا وہ جو پیش آپ کے جگہ ہے بھولے نہ دھوکے اسوں کر لیے حضرت علی کہتے ہیں یہ جواب سن کے کتنی تسلی ہوئی مجھے بہت تسلی ہوئی یہ ایک مرتبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تصدقنا تصدقنا ولو من حلی کننا عورتوں صدخہ کرو صدخہ کرو زینروں تو بھی نکال کے صدخہ کرو اب یہ سنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی زینب وہ مالدار عبداللہ بن مسعود غریب آ کر بولی عبداللہ بن مسعود صاحب نے شوہر سے تم جا کے اللہ کے رسول سے پیچھو میں تم کو صدخہ کر سکتی کیا تم کو دے سکتی کیا عبداللہ بن مسعود نے تم جا کے پیچھو اب کیا کرتی ہو گئی اللہ کے رسول کے گھر کو گئی وہ اور ایک عبدی مجد تھی کیا تمہارا کیا مسئلہ اللہ کے رسول بلنا صدخہ کرو صدخہ کرو میں یہ پوچھنے آئے ہو کہ شوہر کو بھی صدخہ کر سکتی کیا انہوں نے آرہی یہی مسئلہ میرا بھی ہے ان کا نام بھی زینب اب حضرت بلال گھر سے نکلے جی نکلتی بلال ایک مسئلہ پوچھ کر رہو نا اللہ کے رسول سے کیا مسئلہ ہے بیوی اگر شوہر کو پیسہ دے صدخہ کریں صدخہ کریں تو جائز ہے کیا اچھا پوچھ کر آتا دیکھو اللہ کے رسول سے نہیں برنا کون پوچھتے گھر کو یہی اچھی بات ہے جاکہ حضرت بلال پوچھے اللہ کے رسول گیٹ پر دو آرتیں وہ پوچھتی ہے کہ صاحب اپنے شوہر کو صدخہ کر سکتے کیا کون جدہ آرتے ہو کہا کہ زینب زینب کا تو کہتے ہیں نا جی زینب عبداللہ بن مسعود کی بینی ہاں شوہر کو بینی صدخہ کر سکتی جا کر بولو سواب زیادہ ملے گا اچھا کتنے واقعات ہیں یا خود وہ پوچھتے ہیں یا پوچھو آتے ہیں کسی دوسرے کے ذریعے میں پوچھ کر معلوم کر آنا یہ ہے تو اسے واقعات ہوتے ہیں ڈائریکٹ پوچھنے میں کبھی کبھی شرم آتے ہیں اس لئے کبھی چھٹی لے کر دے دیتے ہیں کون پوچھتے معلوم نہیں اب اتنی مجلس پہ کوئی پوچھے ہیں سب انہیں کو دیکھیں گے کیا پوچھتا دیکھیں گے لیکن شرم آئے گی اس لئے کیا کریں گے ہیں چھٹی لے کر آگے بنا دیتے ہیں تو چھٹی لے کر جو دیکھ کر جواب دے دیتے ہیں تو سوال کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں سب جائز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے کر سوال زیادہ کرتے تھے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے ہسکر ہو جی ایک صحابی تھے ان کا نام تا اقرابن حابس انہوں پوچھے اللہ کے رسول ہر سال کرنا کیا اللہ کے رسول جواب نہیں دیے پھر بھی پوچھے اللہ کے رسول ہر سال کرنا کیا پھر بھی جواب نہیں دیے پھر تیسری بار پوچھے اللہ کے رسول نے کہا میں جتنا بولا سنکے خاموش رنا تم تین بار پوچھتے اگر میں ہاں بول دیا تو ہر سال کرنا پڑتا اور تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے اسی لئے قرآن نے کہا لا تسولو انشاء انتب دلکم تسوکو حینہ نزلو القرآن جو کہا بھی قرآن نازل ہو رہا ہے محمد پر تمہیں اسے سے سوال کرو گے تمہاری وجہ سے دوسرے کو مشکل ہو جائے گی اس لئے دوسروں کو مشکل ہو کیوں ڈالتے ہیں اب جیسے آدمی پوچھے لیں اقراب انہابیس ہر سال کرنا کیا اگر بول دیتے ہیں کہ تین لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہر سال جانا بچہ پیدا کرنے کے دن بھی ہوں گے اور بھی کیا بھی ہوگا بیمار ہوں گے کرنا پڑے گا تو اس لئے لا تسل انشاء بہت ساری باتیں نہیں پوچھنا خاموش ہرنا ایسے ہوتا تھا اللہ کرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اب تو قرآن تو نازل نہیں ہوتا اب پوچھ سکتے کیا ضرورت ہو تو پوچھ سکتے ضرورت ہو تو نہیں پوچھ سکتے ایسا ہاں اب ضرورت کیا ہے ہماری ضرورت ہے کسی دوست کی ضرورت ہے دین کا مسئلہ ہے معلوم نے جان کر رکھ لیتے سب جائز ہے آپ پوچھ سکتے دو سوال چار سوال چھے سوال پوچھ لیں کوئی حرج نہیں ایک ولی صاحب نے اعلان کر دیا پھر جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کریں اب لوگوں نے تابر طور سوال کرنا شروع کر دیا اچھا اس کا جواب دیجئے اس کا جواب دیجئے تو مولی صاحب بولے اور یہ تو پریشن کرنے والے لوگ ہیں کہا کہ صاحب پہلے تین سوال فری اس کے بعد یہ سوال کا سو روپیار اس کا کون بھی نہیں کیا اب میں تو اسے نہیں بولتا لیکن اسے ہوتا ہے تو سوال جو آج تو مجلیز رمضان کے ملوں میں خاص کر رکھتے قویت میں نے دیکھا قویت میں ایک بڑی مسجد نجوان امام حکومت کے خلاف سب بہت بلے والے اس کے بعد کیا کرتے ہیں جمعہ کے نماز کئی دے لوگ آتے ہیں ان کا خطبہ سننے آکے سنتے ہیں ان کا خطبہ اس کے بعد بیٹ جاتے ہیں سوال جوابات دیتے رہتے ہیں اس مجلیز میں باکس تھا ایک دو تین باکس لگائتے ہیں سوال چٹی لکس مغال دیتے ہیں اور جمعہ کے نمازیں نہ ہوگی آج سے جمعہ رہا تک کتنے کاغذ جمعہ ہوتے ہیں وہ لے کے سوال جمعہ کر لیتے ہیں ریپیٹ ہے تو اسے الگ کر دیتے ہیں یکی سوال تین چار آدمی کرتے ہیں آئی سے سوال کو الگ کر دیتے ہیں واقعی سوال کا جواب دیتے ہیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا یک گھنٹا جواب دیتے تھے وہ تو ایسا بیکھ رہے کہ مجلیز کے اندر باخدہ باکس رہتا یہاں تو مجلیز میں آمد پر دینیشن باکس رہتا کہ سب کچھ بھی پیسہ ڈالنا ہے طرف ڈال کر جائیے ہیں سوال کا رہ سکتا ہے وہ بھی دینی سوال کوئی ڈالے گا اس میں ٹمیل میں کوئی انگریز میں کوئی اردو میں ایسا ہوتا ہے دین کی بات معلوم کرنے کا شوق رہنا وہ سوال کرنے سے اور اچھا رہتا ہے تسلیح ہو جاتی اب معلوم ہونے کے بعد دوسروں کو بتا سکتے ایسا بھول ہے مولی صاحب تو اتنی باتیں ہیں تو اس لئے رمضان کے مہنے میں عام طور پر میں نے شروع کیا دس بارہ پندرہ سال پہلے کب مجلیز چار منار میں زہر کے بعد آدھا گھنٹے سے چالیس منٹ تک کسی کو بھی کوئی سوال کرنا ہو سوال کر سکتے عورتیں اوپر رہتی چھپکی بھیجتی ایسا ہے دوروں کے عورتوں کے سوال زیادہ تر ان کے ماہواری کے تعلق سے ہوتے مجھے اتنی دن سائز ہوگا اب تک خون رکا نہیں میں کیا کرنا ایسا ان کے سوال زیادہ وہ ہوتے بچے کو کتنے سال تک دو پلا سکتے دو سال اس کے بعد پلا تو پلا سکتے زبزر رہے تھے بچے کو نہیں تو دو سال میں ختم کر لینا ایسا کتے سوال آتے ہیں تو ان کے جواب دیتا تھا الحمدللہ پچھلے جمعہ بھی یہاں ایسی ایک مجلس تھی سوال جواب کی کوئی سی مجلس آج بھی ایک جمع ہے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں بغیر شرمائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میرا سوال ہے یا میرے دوست کا سوال ہے یک آدمی کا سوال ہے ایسے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ معلوم ہے تو جواب دوں گا معلوم نہیں ہے تو بتا دے گا بھئی مجھے معلوم نہیں ہے بھائی یہ ایک آدمی تھے ان کا نام تھا جوہا ٹرکی کے ٹرکی کے دلچسپ آدمی تھے ان کے بہت خصے مشہور ایک دن ان کو بھولے اچھا ہے کیا آپ پوچھے تو جواب دیتا ہے اور بھولتا نہیں ٹھیک ہے بھولے دنیا کا بیچ کا حصہ کھا ہے بتاؤ اور وہ بھی گدھا تھا ادھر 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 یہ ہے جی دنیا کا بیچ کا حصہ چار آدمی چار طرح جاؤ چاکہ نہ پہن یہ جی بھی ایک ایسا اب کیا کرتا ہوں انہوں ان کو آج اس کرنا چاہے ایسا سوال کرنا وہ جواب نہیں دینا انہوں ایسا جواب دے دیے اب انہوں بے بس ہو گئے ان کا نام تو جوہا اچھا دنیا کے آب آدھی کتنی ہے اچھا اس کا گدھے کو پر آدھ رکھے اتنے ہی جی یہ اتنے بال کٹ کرو گنو یہ کتنے ہی اسے ایک بھی زیادہ نہیں ایک بھی کم نہیں اب گدھے کہ بال چھوٹے چھوٹے کون ان کو چھیل کے عظامت کر کے گنے گا ویسا ہوتا تھا ایک بستی کو گئے جانے کے بعد ان کو مانوہ تمہارے جوہا آگے جوہا آگے حضرت تمہارے متعلی بہت سنے ہیں آپ جمعہ کا خدمہ آپ دینا نہیں جی مجھے کیا بھی آتا نہیں 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 تمہیں ہی دینا اب کیا کرتے ہیں بہت پروشت ڈالے میمبر پر کھڑے ہوکے ہم دو سنہ کے بات پوچھیں لوگوں تم کا معلوم ہے میں کیا بولنا چاہتا ہوں لوگ بلوں ہاں میمبر سے ہوتر گئے کیا ہوا ارے معلوم ہے تو کیا بولنا جی اچھا پھر چھوڑے نہیں آئندہ جمعہ کو ان کو پکڑے اور ایک جمعہ کو پکڑے پھر ہی ممبر پکڑے ہوکر تم کو معلوم ہوگا میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں معلوم نہیں کیا بھی معلوم نہیں تو بل کر کیا فائدہ پھر بھی اتر گئے انہوں نے کہا بڑا ہوسیار آدمی ہے آئندہ جمعہ ہمیں پورا بلنا معلوم نہیں انہوں پورا بلنا معلوم پھر بھی پوچھیں حضرات آپ کو معلوم ہے نا میں بھی کیا کرنے والا ہو نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں یہ لوگ بلے معلوم معلوم اتر گئے اب کیا جس کو معلوم ہے ان کو معلوم نہیں بتا دو میری کیا جو رہتے ہیں ویسا کبھی کبھی ہوتا کتنے سوال جواب کر بل دلچسپ خصے سبو تاریخ میں لکھے ہوئے جی بہرحال ایسے بہت ساری باتیں رہتی ہیں کسی کا بھی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ فدیہ نان مسلم کو نہیں دے سکتے جو بھی زکاة ہے فدیہ ہے صدقت الفطر وہ بھی ہے نان مسلم کو نہیں دے سکتے مسلمان کو ہی دینا اب زکاة زکاة تو ہمارے محلے میں غریب ہیں ہم نے کہے دس آدمی ہیں زکاة کا پیسہ جمع کرے جمع کر کے تیس دن کے واسطے ان کے گھر میں کتے بچے ہیں کون کون ہیں سب کے واسطے تیس دن کا چاول شکر تیل ڈال چائے کے پتی نمک یہ سب نے لے کے کٹ پناہ کے دے دیے زکاة جائز ہے کیا نہیں جائز نہیں تمہیں پیسہ نکالے پیسہ دے ان کو اب ان کے پاس چاول ہے آپ بھی چاول بیجیں آپ چاول پچاس ساٹھ روپے میں خرید کے دیئے انہیں دے جا کے بس روپے بیچے گا چاول ہے نا کیا کرے گا تو اس لیے ایسا نہیں کرنا زکاة پیسہ دو ان کو کیا جوڑے تھے نو لے لے تھے اگر انہیں بولے بھئی تمہیں چوہیزارہ کٹ بنا کے دے دا لونا رمضان پر روزہ رکھتو افطار کرتو تمہارا اس سے دعا کرتو میں زکاة کا پیسہ آپ کو کٹ بنا کے ان کو دے سکتے کیا ہونا آپ کو وہ بھی چاول ہے آٹا ہے شکر ہے ڈال ہے چائے کی پتی ہے یہ سب دے دا لوں بھئی آہا دے سکتے ورنہ جائز نہیں بیوی مالدار ہے شوہر غریب ہے تو بیوی کے پاس زیور ہیں جی مال ہے تو بیوی زکاة دے گی اپنے مال کی چاہتے شوہر کو دے شوہر ہے پھر زکاة کا خود بھی کھائے گا اپنے بیوی کو بھی کھنائے گا جائز ہے اب یہ کوئی عالم آئے کہتے ہیں کہ رجال و قوامنا علم نسان مرد لوگوں کو عورتوں پر خرچ کرنا چاہئے خرچ کرنے کے بات نہیں جی عبداللہ بھی مسعود کو یہ آیت میں معلوم نہیں تھی کیا اللہ نے مردوں کو عورتوں کو اوپر پہ بھر دیا ہے اور اچھا ہے تو اپنے نکاہ نہیں کر سکتی ان کے والد سے رضا مندی لینا ولی انہیں ڈائریکٹ کرنے سکتی لڑکا ان کے والد سے اجازت لینا کیا میں شادی کرتا ہوں نہیں جی وہ کسی سے مشادی کرنے گا مسلمان عورت سے وہ اس لئے کہ حاکم ہے وہ اس کو بالا دستی حاصل ہے عورت پر اس کا یہ مطلب ہے یعنی کہ خرچ کرنا چاہئے مردوں کو عورتوں پر ایسا نہیں ہے البتہ کوئی مرد ایسا کماتا نہیں مرد جب شادی کر لیا بیوی بچوں کو پالنا ضروری ہے گھر میں پڑے سوتے رہتا ہے چائے بنا کے دو چائے بنا کے دو دو گھنٹے کو چائے بنا کے دینا ایک دن میں دس چائے پی لیتا سوہو سے رات تک جاتا نہیں کام کو جا کام کر کما کو لا کیا آپ یہ کام سب ملتا نہیں باہر گئے تو کام ملتا نہیں باہر گیا تھا کل رات تک آپ ہی ملیا نہیں اب یہ عورت چاہتے ہو قاضی سے بھر سکتی میرا مرد کماتا نہیں اچھا ہے آپ پہنچ سب ٹھیک ہیں خرچہ نہیں کرتا ٹیم مہینے سے یہ پیشہ بھی مجھے نہیں دیا میں اس کو کھلاتی پھلاتی ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی قاضی پھلا کے کہے گا طلاق دے تیری پی بھی کو کماتا نہیں اس کا کھاتا تو نہ کھلانا چاہیے اسے اور جو ہے قاضی سے مطالبہ کر سکتی یہ بھی اس کا ٹھیک مطلب ہے کھلانا پھلانا مرد کی ذمہ داری ہے بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اب یہ عرب کے اندر کیا تھا بچی پہدا ہوتی تو عام طور پر بہت غلط سمجھتے بچی مہیں پالنا بڑی ہو جائے گی پندرہ سال کی شادی کر کے کسی کو دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے بچی پہدا ہوتی تو زندہ بچی کو گڑا کھوڑ کے دفن کر دیتے ہائی سارب کے لوگ کچھ تھے جی اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے پچی بچے کا سوال لے اب تین بچے ہی ہمارے اب جو کماتے ہی بڑا بھر چوتہ پانچو آ گیا تو بھیک مگنا کیا نہیں جی بچوں کو ہونے نہیں دیتے یا تو روک لیتے بچہ نہیں ہونے بول کر وہ کوئی ٹوب لگا لیے کچھ اور کر لیے یہ حرام ہے جی نحنو نرزق ہوں وئی آکم وَلَا تَقْتُلِهُ لَا دُكُمْ خَشِّتِ اِمْلَاقِ اپنے بچوں کو فاخر کے ڈر سے قتل مت کرو تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں تم کو نہ تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے لیکن میاں بھی بھی تیار ہوگے میاں بھی دو بچے ہوگے اور پھر تیسرا بچہ بھی آیا تو سارا پروریش دیکھ بھال کرنے میں مشکل ہوگی اس واسطے ہیں ایک چار سال کے بعد تیسرا بچہ جنیں گے جی ویسا جائز ہے کبھی ڈاکٹر بلتے ہیں تم کو دو بھی جو دو بچے ہوئے نا سب آپریشن سے ہوئے اس لئے اب تم کو بچے نہیں پیدا کرنا سیسی دن سے ہوتا ہے نا یہ اللہ چاہے تو ہو جاتا ڈاکٹر کی بات ماننا کوئی ضرور ہی نہیں لیکن کوئی بات مان کے عمل ہی بھی کر لیا جائز ہے حرام نہیں ہے تو وہ جو عورت ہے کہتی ہے کہ یہ کسا مطلب ایسا ہے مرد لوگ بیو پر خرش کرنا ہاں جی ویسا ہی ہے لیکن اگر تم خرش کر سکتی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں خرش کرو اپنے شعور پر وہ بھی تمہارے لئے بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی تم کو بدلہ دے گا ایسی ساری باتیں اس سے متعلق ہیں خرش لے کے زکاة دے سکتے ہیں نہیں جی انہیں اس کے زیور تو نہیں زیور بیوی کے انہیں کئی کو خرش لے کے بیوی کے زکاة دیتا نہیں دے گا بیوی کیا کرے گی سو گرام سونے کا زیور ہے اب کتنا دینا زکاة ایک سال گزر گیا ڈھائی گرام دینا زیور دیکھی ہاں یہ انگوٹی ہے چاکرتو نے ڈھائی گرام ہے دے دیئے کسی غریب بھائی کو بہن کو خالہ کو دے دیئے چاہیے جی زیور کی زکاة زیور ہمسہ کیا بھی نہیں ہے کارٹ کے دینا نا اس لئے بھلے پیسہ اس کے بدلے پیسہ دے سکتے ہیں اس دن کا ریٹ کیا ہے جا کے تریافت کر کے دینا شوہر نہیں دے گا دیا تو جائز ہے لیکن شوہر کے لئے ضروری نہیں شوہر کے لئے ضروری نہیں ہے کوئی بھی دے تو ہو جاتی زکاة ماں باپ دیں بھائی بہن دیں کوئی بھی دیں ترہا اولی کی آٹھ رکاة تھے ایک نماز ہو آٹھ رکاة پہلے دو رکاة میں سنا پڑھ لیتے شبانک اللہ ہمہ نہیں تو اللہ ہمہ بھائی بینی دو رکاة سلام پہ رہے پھر کھڑے ہوئے پھر پڑھنا کیا نہیں جی دو رکاة پہ پڑھ لینا آٹھ رکاة تک وہی کام ہے کام البتہ بھی ترہے اس کی نیت چاہے تو کر سکتے وہ دوسری نماز ہو جاتی تو ہر دو رکاة میں نیت کرنا یہ سنا پڑھنا ضروری نہیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے گا لیکن ضروری نہیں ہے اور سنا ضروری نہیں ہے نماز شروع کری جی اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد الحمدللہ جائزی جی سنا پڑھنا کیا بھی ضروری نہیں سنت حضرت عوضی پوچھا اللہ کے حسول آپ اللہ اکبر بل کے نماز میں زیادیر خامش سلتے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے نہ کیا کہ پڑھتے اللہ کے حسول کہا میں پڑھتا ہوں اللہ مباہد بینی وینہ خطایا یا اچھا اچھا حضرت بورا ربی پڑھتے تھے جو ضروری ہے اللہ کی رسولیں بتایا جو ضروری نہیں بتایا نہیں کرے تو اس کو بولتے سنت فعلي اللہ کی رسول کرے ہم بھی کرتے ہے نا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرے تو لوگ کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک مرتبہ سنے کیوں گو کی سونے کی انگٹی پہنے جی شروع میں اس کا دھکم ہوا کہ سونا مردوں کے لئے حرام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فانوٹ کا ڈال دیا جو صحابہ بنائے تھے سونے کی انگٹی وہ لوگ بھی اٹھا کے ڈال دی اس کا چاندیک انگٹی سب بنا لیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے وہ جائز کام ہے اور وہ چنت فعلی ہے اللہ کی رسول کے کام جائز ہے جی بات تو اسی معلوم ہوتی ہے ایک آدمی آئے اوزو کر کے مجید کے اندر آئے ابھی جو دیکھیں امام صاحب رکو کو جانے والے ہیں دوڑ کے آکے امام صاحب رکو میں چلے گئے اب انہوں کیا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک اللہ اکبر نماز شروع کرنے کی دوسرا اللہ اکبر رکو میں جانے کی صرفاتیہ پڑھے نہیں اب ان کی نماز ہوتی کیا رکات وہ رکات ہوتی کیا پڑھے نہیں صرفاتیہ امام بخاری کا خیال ہے ہر رکات میں پڑھنا نہیں پڑھے تو وہ رکات نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ابو بکرہ ابو بکرہ صدیق نے جی ابو بکرہ ایسا تھا انہوں کیا کرے آئے پر سب گھر سب بڑھا کے آتے تھے حضور مجد میں حضور خانہ سب نہیں رہتا تھا اللہ کے رسول رکو کو چلے گئے ابھی اتنی دور ہے اللہ کے رسول کے سب کیا ہے وہی اسے رکو کر کے ایسا 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 اور کہا دیجی آکے سب میں شامل ہو گئے بھول اللہ کے رسول ایسا کیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں آپ کے خواہش میں اور بھی اضافہ کریں آئندہ نہیں کرنا جی اب یہ حدیث ہیں اب اس کو کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں لا تعد اور ایک رکعت پڑھنے کے ضرورت نہیں جی بس وہ ہو گئی تو اس لئے شیف بن مازوہ رکعت ہے رکو مل گیا رکعت مل جاتی صرفاتیہ نہیں ملا تو بھی لیکن صحیح بات تو یہ ہے صرفاتیہ نہیں تو پھر رکعت نہیں انٹرس کا پیشہ خرص دینے کے لئے استعمال کر سکتے کیا بین کا خرص بین کا خرص دینے کے لئے انٹرس کا پیشہ استعمال کر سکتے دوسرے کو سم لیں دینا چاہتے ہیں بھی تلوال میں انٹرس کا پیشہ دے سکتے آپ کو سواب کیا بھی نہیں ملے گا دے سکتے انٹرس کا پیشہ دو بھی ایک ہی ہے سنت کو دو معنی میں ہے ایک سنت راتیبہ بولتے اس کو بولتے ہیں سنت موککدہ وہ کیا ہے فدر سے پہلے دو رکات زہر سے پہلے چار رکات میں تھے دو رکات زہر کے بعد دو رکات مغرب کے بعد دو رکات عشاء کے بعد دو رکات یہ دن کو دس یا بارہ رکات اس کو بولتے سنت موککدہ اللہ کے حصول کبھی نہیں چھوڑتے تھے نفل اور سنت کبھی کرے کبھی نہیں کرے اس کو نفل بولتے ہیں آپ اس کو سنت موککدہ نہیں بول سکتے اس لئے صرف رمضان میں پڑھتے پھر آئندہ سال پڑھیں گے اللہ چاہتا ہوں تو اس لئے کو نفل بولتے ہیں سنت یا نفل سنت موککدہ نہیں بولتے ہیں مجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کے نماز ہو گئی ایک بددو آ کر مجد میں بولے بھے میرا لال انگھوں گیا بھئی کون تو دیکھے کی اللہ کے سنت کا اللہ تمہارے گمشدہ اوٹ کو واپس نہ کریجی مجد اعلان کا رشتہ بنا ہی کیا اعلان کر لیکا ہی کیا اسی طرح کوئی ابھی مجد میں کاربار کرتا بے پار کرتا تو کیا کرنا لا اربح اللہ تجار اک تک تیرے بے پار میں اللہ برکت نہ دے ایسا بولے اب یہ اعلان یہ گھڑی مل گئی ہے یہ چشمہ ملا ہے یہ ٹوپی ملی ہے نشانی بتا کر لے جائے یہ سب اعلان نہیں کرنا جی اس کا اس تک کوئی جگہ رکھ دیتے بہت چیز رکھ دیتے کس کی اٹھا کر چلے جاتا ایسا ہے تو اس لئے مجد میں اعلان سب نہیں کرنا چاہیے دین کا علم کم حاصل کرنے سے کم سوال ہوگا اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کا جواب دینا جی اب پانچ چیزوں میں یہ کیے بھی ہے تم کو دین کی باتیں معلوم تھی تو عمل کرے کیا اب اسے خالی ایک بات معلوم نماز فرض ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا دین کی بات پر عمل کرے ہا اللہ مجھے معلوم تھا نماز پڑھنا پڑھا میں زکاہ دیو سب نہیں نہ معلوم نہیں اس وجہ تو تھوڑا معلوم کرو زیادہ معلوم کرے تو اللہ کتی در کھڑا کر کے پیچھے گا اور ایک سوال اور ایک سوال اور ایک سوال اس وجہ تو دین کا علم کم حاصل کرو یہ جاہلوں کی بات ہے نہ دونوں کی بات ہے علم کے مطابق عمل کریں کتہ سزاب ہے جی کتنا سزاب ہے قرآن میں ہے لِمَا تَقُولِنَ مَا لَا تَفَلُونَ کَمْرَ مِقْ مَقْتَنْ هُمْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفَلُونَ سب کو نصیت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں تم کو شرم نہیں آتی جی ایسا اللہ نے کہا ہے تو معلوم سب ہے نصیت بھی کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کی زکاةیں کمپنی کے سب زکاة نہیں ہیں مسجد میں بیتل مالیں دس لاکھ روپے جمع ہی لی لوگ لاکھیں جمع کیے اس کی زکاة نہیں ہے مجھتے خواہ کے آپ سے مانگیں بے کھانے پینے نہیں بھئی لکھ کر دیا چٹی ان کو ایک دس ہزار دیا ان کو پانچ ہزار دیا بہت المال میں سب زکاة نہیں ہے یہ کروڑ روپے آ رہاتے بھی زکاة نہیں ہے بہت المال کھولتے ہیں بہت المال کھولتے ہیں ویسے ہمارے وانم بڑی میں بھی اسلامی بہت المال کھولے ہیں لوگ کیا کرے ہیں بہنے بھئی تم لوگ ان کے پاس جو مال دا رہے ہیں دس دس ہزار روپے قرض دو آپ دیے جی لوگاں دس آدمی دیے تو ایک لاکھ ہو گیا سو آدمی دیے تو ساب دس لاکھ ہو گیا اب انہوں کھول دالے بہت المال ایک لکھنے والے کو رکھے اور اس کے بعد قرض لینے والے آتے پہ قرض چاہیے کیا تو بھی رکھو جی امانت رکھو جا کے بیوی کی بنگڑی لاکھے رکھ دیے قبر لے کر چلے گیا وہ جا کے دیکھے دکان میں تو پتل کی بنگڑی آؤ انہوں نے بھاگ گیا محلہ چڑھ کے چلے گیا پھر ایک اور کچھ لوگ آئے قرض چاہیے کہ کیا تو بھی لاکھ جی اچھا دیکھ رکھے یہ دیکھو اس کے خیمت جو ہے چھ سو روپیا ہے پانسو روپیا دو دیکھ پیسے کی تی لوگ دیکھ رکھے پھر لاکھے دیے پیسہ اب کیا کرنا یہ دیکھا سو رکھ لے کر اگر بیچے ہیں تو خلاف ہو جائیں گے کہیسا بیچے تمہیں کسے پوچھ کو بیچے پیسہ نہیں دیے بیچے وہ سو جو معلوم ہے کہیسا بیچے تمہیں جھگڑا تو کبھی کبھی اچھا کام کرے تو برے لوگوں کے پاس بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی تو کوئی لاکر دیتا ہے پیسہ خرش لیتا ہے تو خرش دو لیکن کوئی امانت رکھ لو اس واسطے ہیں وہ جو بیتل مال میں ہوتے یک آدمی دیکھتا سننے کی بھنگڑی کی پیتل کی دیکھ کر خرش دیتا ہے کس کی ویلیو کتی ہے دس ہزار اچھا آٹھ ہزار نو ہزار دیتے جائیجے بغیر امانت کے دیں گے تو اور بھی گڑھ بڑھ کریں گے تو دے سکتے بیتل مال سے یا تو زکاة کا پیسہ ہوگا نہیں تو لوگ جو والنٹرلی خرش دیتے بہت سواب ہے نا یک ایک آدمی دس دس ہزار روپیہ دیا بھائی پانچ سال کے میں دیتا ہوں یک آدمی میں دس سال کے بھائی دیتا ہوں مجھے کیا آبھی نہیں چاہیے دس سال کے بعد دس ہزار روپیہ دے دوں یہ بھی اچھا ہے اس سے بھی سواب ملے گا دینے والے کو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کو گئے تھے ایک عورت عمرے کو نہیں آئی اللہ کے رسول پوچھے کیوں عمرے کو نہیں آئی کاغ دو اوٹ تھے یہ کوپ میں میرا شوہر چلا گیا یہ جو اوٹ ہے یہ کھیت کے کام کا ہستے چھوڑ دیا دے دیا وقف کر دیا اے تو کرتے نا عمرہ اچھا تھا نا سواب ملتا نا تجھے جائز تھا نا اچھا رمضان نمرا کر رمضان نمرا کرے تو یہ خج کا سواب دوسری حدیث میں آیا میرے ساتھ آج کرنے کا سواب دونے حدیث آئی اب وہ تو وہاں عمرہ کا خصہ ہوا کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹا جی گیا نہیں کہیں گیا نہیں بیٹا 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 سورج نکل گیا چھ بارہ کو سورج نکلا چھ بائیس کو دو رکعت اسراخ کی نماز پڑھا اسے کمرہ کا سواب اسے ایک عمرہ کا سواب اور ایک حدیث میں آیا جو بھی آدمی مدینے والے گھر سے حضور کر کے مسجد قبا کو آئے وہاں دو رکعت نماز پڑھے ان کو یہ کمرہ کا سواب کتے لوگ حج کو جاتے ہیں نا عمرہ کو جاتے ہیں نا مسجد میں ساتھ آج دن رہتے ہیں روز جاتے ہیں گھر سے حضور کر کے جانت مسجد قبا میں دو رکعت جا کے پڑھتے ہیں تو یہ کمرہ کا سواب جی بہت ساری ٹکسیاں رہتی اعلان کرتے رہتے تھے سب یہ ہے یہ ہے جاتے ہیں دس آدمی بار آدمی ایک وین کر کے نہیں تو ٹکسی کر کے جاتے ہیں اور جا کے وہاں دو رکعت نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں جانے آنے کا ایک دس ریال لے گا اٹھ ریال لے گا تو کتے دن رہتے ہیں اتتے دن پر کرتے جی وہ بھی اچھا ہے نہیں 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 ایک حضرت تخریر کریں باپ جو ہے استاذ ہے نا جی انہوں باپ کے برابر جی اچھا اچھا عیسیٰ کیا اب یاکہ لڑکا ان کے گھر کو چلا گیا یہ کھانا کھونگا تمہارا گھر میں ہرے تمہارا گھر میں کیا نہیں حضرت بلے باپ کے برابر کرکو تمہیں کھانا کھلاؤ مجھے کپڑے بلے کو دو عید کا تمہیں مر گئے تو تمہارا ہی سمجھانا انہوں بولے باپ استاذ باپ ہوتا ہے ویسا بولے عمرے کے برابر ہے حج کے برابر ہے اس کا مطلب بھی نہیں حج ہو گیا بھول کر ویانا روز آنا کھانا کھانا کر جیس سال تمہیں یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے ویسا ہی ہے سواب ملے گا سوایں وہ آدھا نہیں ہوگا آج کرنا پڑے گا جی اللہ نے فرمایا ان تبدو الصدقات فنعیم ماہی وان تخفوها و تؤتوها الفقراء فو خیر لکم اب اعلان کریں کہ مسجد میں بھئی چندہ دو بھائی کوئن بھی نہیں اٹھتے اب انہیں کیا کریا جیب میں اٹھ ڈال کر پانچ سو روپیا ڈالیا ہمیں ڈالنا میں ڈالنا تو بتا کر کرنے سے بھی فائدہ ہوتا نہیں تو چھپا کے دینا اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے عشق سائے کے نیچے جن کو جگہ ملے گا وہ آدمی ایک ان میں سے ایسا ہے صدقہ خیرات کیا چھپ کے ایسا اٹھا کر دیتا نہیں یہاں کو بھی معلوم نہیں ہوتا چھپا کے دے دیا کیسے کبھی کبھی مجید میں کوئی آدمی بیٹھ کے دعا کر رہا ہے جی غریب آدمی ہے پھٹے کپڑے ہیں کچھ بھی ہے ہرے ایتا غریب ہے جی آہشتہ سے اس کے پاس ایک دو سو روپے رکر چلے گے چھپا کر اچھا ہے جی تو کبھی بتا کر دینا اچھا ہے کبھی چھپا کر دینا اچھا ہے فائدہ کیا ہوگا وہ دیکھنا بتا کر دینے سے دوسرے لوگ بھی دیں گے چھپا کر دینے سے اریہاں کاری نہیں رہ گی چھپ چھپا کر جا کر دے دیے ایسے آج کل مکہ کی آواز یہاں آتی ریڈیو کھل دیتا یہاں آتی وہ زمانے کا مسئلہ اس پہ کرنے کچھ بھی نہیں ازان دیتے ہیں تو ایک آدمی کی آواز کتے دور جائے گی یہ چالیس گھر تک جائے گی موچی آواز سے ازان دیتا آواز نہیں آتی میرے گھر میں وہ تمہیں ایک لوڈ اس پہ کر دے ہارن لے کے دے دو میرے گھر کی طرف داروں یہ سوال کر تب آئے کیجئے آواز البتہ کوئی نماز کو نہیں جا سکا گھر والوں کے ساتھ جماعت کر سکتا لیکن مجید کو آنے کا سواب نہیں ملے گا تھوڑا سواب زیادہ ملے گا آکھے لے پڑھنے سے بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے سے تو ہر سواب زیادہ ملے گا گھر کے بچوں کو لے کر عورتوں کو لے کر پڑھے تو آواز نہیں آنا وہ اس زمانے کی بات ہے ابھی تو ایسا نہیں ہے شادی کے بعد کچھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں ایک مسئلہ ایسا ہے شادی بہو آگئی گھر کو ساز زرہ ساتھ آنے والی ہے کیما تو چاہیے کشا پکاتی کیا بھی اچھی نہیں چاہیے کتہ ڈالتی پڑھتی تو کیا کرے تو ڈال میں کتہ نمہ دالی تو انہوں نے بلتی مسئلہ بات ہے کیا کرے تو بھی سیکھانے کے بجائے جواب دیتے رہتی انہیں یہ کام حساب کے پاس جاتی ساز بہت ساتھ آتی مجھے اسے مو بند کرنے کہتے بھی ہے کہ حضرت ہاں جی خفل نہ کرو خفل یہ کر گئے جی جاتی پڑھ کے پھوکے اٹھاتا ان کا یہ کسٹینڈ وہ خفل بند کر کے جاؤ جاؤ تمہاری ساز کا مو بند کر دیا ابھی رائے گھر کو کیمہ شکر زیادہ دالی کتے اچھے اندوں کو شکر بچانے کا مجھے نسیت کرتے کل بلی تو کیا ہی نوشہ ستاتے آج بلی تو آمیل کے پاس جا کر آگے نہیں ہاں جی اچھی آ رہا ہے ساز جا کے آمیل ساب سے کہتے بہت بہت نٹھکٹ بہت ستاتی اپتی نی جلدی ناشتہ کرنے پکانے فلان کرنے سب منجس کرنا پڑتا پوچھتے ہیں تمہارا کام ہے تمہیں کر لو منجس ضرورت ہے تمہیں پکا لوں گی ایسا کرتے ہیں اچھا خفل لاؤ وہ خفل دال کے کلی جاؤ جی ہو گیا اب اس کا بھی موبند اس کا بھی موبند ان کو دو خفل مل گئے اب یہ خفل تو پانسو کا آٹسو کا ہزار روپے کا سب مہن ہے جی دو خفل مل گئے کلی دیتے نہیں کلی نہ رکھ لیتے وہ ایسا خفل کی کمائی تو انہیں جا کر دوسرے دن سو رہے بہو کہ ماں تو اٹھے کہ میں تجھے ناشتہ بنا کرو دلوں کی ہمیں بنا دانے چھا چھا رنگان ہمیں چھا میں بنا دا تجھے ناشتہ بنا کرو بدل گئے دیکھیں کیا دعا پڑی جی انہوں بدل گئی نہیں ایسا کرتے دوسرا یہ ہے شادی ہو گئے جی دو سال تیت سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا ہے اب کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے وہ ٹیسٹ کرے ہیں سب کچھ کیا بھی خراب ہی نہیں ہے بچہ نہیں ہوتا ہے اب کیا کرنا تمہیں مونٹرٹ کی درگاہ کو جاؤ وہاں جا کے وہ قبر میں ہری چادر بچھا کر پھول ڈال کر وہ جو مجاور بیٹھا ہے نا اسے ایک سو روپیہ دو تین دن کرو تین دن کر کے آئے کے جی آنے کے بعد بچہ ہو گیا جی کبھی ہو گیا بچہ کیا خیدت ہو جاتی شیطان کرتا ہے سب اللہ لکھا ہے تین سال چار دن کے بعد ان کو بچہ ہوگا وہ شیطان کو معلوم شیطان وہ بات معلوم کر لیا وہ آخری دنوں میں تم کو مونٹرٹ کی درگاہ کو لے جا کر شرک کر رہا تھا بچہ ہوتے کتیا خیدت جی ہر سال مونٹرٹ درگاہ کو چادر بھی پھول بھی اور سب مجاور کو دو سو پہ دیتے شرک ہے جی یہ شرک ہے بچہ کیونے ہوتا اللہ لکھا ہے تی دن میں ہونا تمہیں جب چاہتے ہو جائے گا کیا بچہ کوئی بچہ آدمی چاہے گا میری شادی ہو کر تین دن کے بعد بچے ہونا منجھے ہرے یہ کیسے ہوگا جی مرغہ مرغہ کیا دوسری دن انڈا دینے کو آشتے ہیں کچھ لوگ کیسے رہتے ہیں سبر کریں اللہ سے دعا کریں زکریہ علیہ السلام کتنی سال دعا کیجئے اللہ مجھے اچھی اولاد دے اللہ نیک صالح اولاد دے اللہ اللہ خبول کیا کتے سال کے بعد بچہ ہوا اسی سال بوڑے ان کی بیوی بھی بوڑی اسلح نہ لہو زوجہ اللہ نے ان کی بیوی کو بھی ان کو بھی بچہ پیدا کرنے کے لائق بنا دیا ابراہیل علیہ السلام ان کو بھی بچہ نہیں اب ان کی بیوی سارا بچہ ہوتا نہیں اب ابراہیل علیہ السلام جب گئے ہجرت کر کے مصر کی طرف سے شام کو گئے وہ ایک بادشاہ تھا مصر کا اس کی عادت یہ تھی کوئی بھی خوبصورت آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک ساتھ رہنا ایسا ہوا جی اب گئے جا کے بتا بہت خوبصورت عورت ہے کہاں کو بھلا اس کو ایک رات رہیں گے میرے ساتھ اب گئے اور دوسری بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں کیا بولنا بھائی بولنا نہیں شوہر بولنا اب ہو گئی دیکھا بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ زنا کرنے گیا تو ہاتھ وائرہ سے سکڑ گئے کہاں جی نہیں نہیں تم دعا کرو میرے ہاتھ سب اچھے ہو گئے تو میں تم کو چھوڑ دوں گا دعا کرے ٹھیک ہو گئی پھر بھی اس کے دل میں خواہش ہے پھر آگے بڑا پہر سے مڑ گئے کہاں دعا کرو اب پھر کیا بھی نہیں کروں گا دعا کرے کہاں یہ شیطان وعرت معلوم ہوتی ہے اسے بلا کر لے جا جہاں سے پھر اس کے بعد نیک عورت بھی ہو سکتی نہ ان کے شوہر جو ہیں بہت نیک معلوم ہوتے ہیں ایک ان کے خاندان کی ایک لڑکی کو دے دی لے جاؤ یہ تمہارے شوہر کے لئے میری طرف سے توفہ آہا ان کا نام حاجر علیہ السلام وہ آئے جی آئے تو ان سے بچہ پڑھتا ہوا اسماعیل علیہ السلام اب یہ جو سارا علیہ السلام تھی تو ان کو پرداشت نہیں ہوتا اس سے بچہ ہوا مجھے نہیں ہوتا ان کو لے لگ جوہیاں سے میرے نظر میں نہیں رہنا ہے نو تو براہ علیہ السلام مکہ کو لے گے جا کے چھوڑ دیا وہاں یہ لمبی کہانی ہے تب کتے عمر تھی براہ علیہ السلام کی ان کے عمر بھی سو کے خریب تھی جی بچہ ہوا نا بچہ ہوا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ کے بعد کسی سے بچہ ہوا نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے چار لڑکیاں پیدا ہوئیں اور تین لڑکے پیدا ہوئے طیب طاہر قاسم عردوں کا نام تو سب جانتے ہیں زینب ہے رقیہ ہے امہ کلسون ہے فاطمہ ہے کسی سے بچے نہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے آدمی نے دو لڑیاں توفہ میں دی ایک اللہ کے رسول اپنے لئے رکھ لئے اور ایک حسان بن ثابت کو دے دیئے بیوی کی طرح ان سے اللہ کے رسول صحبت کیا تو بچہ ہو گیا جی اللہ کے رسول نے ابراہیم نام رکھا ابراہیم سترہ اٹھارہ مہینے کے بچے تھے جی انتقال ہو گیا اللہ کے رسول اس بچے کو دیکھنے کے لئے وہ ایک بھٹیار خانہ تھا جو لوہا گرم کرتے اس کے اندر سے جا کے گھس کے چونتے چاڑتے پیار کرتے اس بچے سے انتقال ہو گیا ایسے کتنے واقعات ہیں اللہ جب دینا چاہتا ہے حید دے گا صبر کرنا چاہیے کبھی کبھی کسی کمزوری کی وجہ سے بھی بچہ نہیں ہوتا ویسے اگر کوئی خاص آدمی ہے شادی ہو کر دو تین سال ہو گئے بچہ نہیں ہو رہا ہے انتظار کرو اور ایک دو سال نہیں اور ایک شادی کر لو اسے ہو جائے گا بچہ بچہ نہیں ہوا بچہ نہیں ہوا بچہ نہیں ہوا بارہ سال تک بھی انتظار کرے جی بچہ نہیں ہوا اور ایک شادی کر لیا اسے بھی بچہ اسے بھی بچہ اسے بھی بچہ اسے بھی بچہ تو بولنے لگا رہ رہے پہلے معلوم ہوتا ہے تو پہلے میں شادی کر لاتا تھا نا ایسا بھل کر وہ بولے تو بچہ دینا اللہ کی قدرت ہے اللہ نے یہ کہا اللہ کسی کو خالی بچیاں دیتا ایک دو تین چار پانچ چھے بچی 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 کسی کو خالی بچے دیتا پہلا بھی بچہ دوسرا بھی بچہ تیسرا بھی بچہ چوتا بھی بچہ کہ اللہ تعالیٰ تین لڑکے دو لڑکیاں تین لڑکیاں دو لڑکے ملا ملا کر دیتا چوتا کیا اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج بنا دیتا ہے ہوتے نہیں بچے ایسا کتنی عورتیں رہتی ہیں تو اس لئے اس شرک کے کام سب نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی ہے اس طرح شادی ہوکے تین چار سال ہوگے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے کیا کرنا دعا کرنا اللہ سے لحسن لحسن ہے نا یہ سب شروع نہیں کر دینا جلدی جلدی بچہ ہونے کو آسطا لحسن ہے نا اس کو چھیل کے تین ٹکڑے چار ٹکڑے کرنا کتنے پانچ لحسن کی پیری پانچ پھر گی میں اس کو تلنا ذرہ لال ہوتے ہی اتار لینا اس کے بعد جس رات وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہتے ہیں اس رات یہ لحسن کھا لیں گے پکائیں گے بھی اس دن ہی یہ کھا کے بیوی سے صحبت کریں گے کوئی رکاوٹ ہوئے تو دور ہو جاتی کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا اس کا علاج ایسا کرتے ہیں جی اسمگلنگ اسمگلنگ وہ جا فرسادی سے پوچھنا کتا شراب کیا کیا اس میں لیں گے کیا وہ ڈرگ اس سے پوچھو جی وہ نے ضرور بولیں گا تمنا تمہیں بھی ان کے ساتھ تھے ہاں ہاں جی وہ سب گورنمنٹ حساب رکھتے ہیں ان کے ساتھ کون کون تھے گھر کو آپ سب اسمگلنگ نہیں ہے جی پہلے کوئی بھی انڈیا سے باہر بنی سوچ چیزیں انڈیا کو نہیں لانا آپ ہر جگہ ہر چیز بننے لگی کون لاتا اسمگلنگ سب نہیں کرتے ہر باتا سونا ذرا سستہ رہتا نا دوبائی وغیرہ سے آتے وقت وہ پہین کر آ جاتے آپ تو مشین بھی آگئی پہین ہے مشین بتاتی اتتا سونا پہین نہیں یہی نگر فور پکل لاتے یہ خزار نو سو ساٹ پر نو کتے لوگ پیدا ہوئے معلوم نہیں جی یہ خزار نو سو ساٹ پر ساٹ آٹ ساٹ پر نو تب ہم لوگ آتے تھے تو وہاں چینہ کے بنین سے بہت اچھے ملتے تھے بنین بھی لے کر آتے جی لے کسٹم میں آتے ہاں بنین لے گیا کتے گینوں چھے بنین دو آلو چار آلو نہیں اس کا ٹھے پڑھو دیکس بڑھنا اسی طرح نیپال انڈیا کے بازو ہے وہاں چینہ کا مال بہت آتا کپڑا بازو کیا کرتے ہیں شاہ دی ہے کو اور پینٹ سیلانا سویرے جاتے نیپال کو مامولی کوٹ پینٹ پینٹ کر جاتے آڈر دیتے تین سو چار سو درجی ہاں جیوان وہ زمانے میں آپ اثر تک تیار کر کے آپ کو پینٹ نوشو بنا دیتا پینٹ انہوں کیا کرتے وہ پرانہ پینٹ کو ٹوٹ آجاتے وہ جو کھڑے رہتا ہے وہ پکڑتا یہ تم پرانہ پینٹ کر گیا اور نیا پینٹ کر آیا تم کو آلو نہیں کرتا پیسہ دے پیسہ دی کچھ لو کیا کرتے چار پانچ چھ بنین پینٹ موٹے پینٹ کر آتے آتے دیکھتا تم دبلہ گیا موٹا آیا اب ایک ایک بنین گنتا ہاں تم کو نہیں چھوڑتا وہ ایسا زمان آتا ابھی کچھ بھی نہیں جی سب گیا ہے نا اس لئے یہ سمگل ایسا نہیں ہے اب تو سب چیز انڈیا میں بنتی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے علم دل ہو گیا کر سکتے جی کچھ گیا ان کا آخیدہ ٹھیک نہیں ہے آسم الحکیم کا بھی اور مینک کا بھی وہ اپنا آپ کو حال ادیس بھی نہیں بولتے ہے نا یہ جو اسماعیل مینک ہے شاید مدینہ میں بھی پڑھے دیوبن میں بھی پڑھے ان کا آخیدہ ٹھیک نہیں باقی بہت سوشل میڈیا میں سب دیکھ دین سکھ نہ ٹھیک نہیں ہے اپنے علماء سے تعلق رکھ ان سے پوچھ کر مسئلہ معلوم کرو ان کے بیانات سنو الحمدلللہ بلی کا گدھے کا کتے کا نہیں بلی کا کتے کا بیچ نہ خرید نہ جائز نہیں جائز لی گدھا سواری کا بیچ نہ خرید نہ جائز چیڑیا لاؤ بیڑھ ہے ہا جی وہ پڑ سکتے وہ بیپار کر سکتے اس سے پوچھ نہ ٹیمپل کب بنائے تمہیں تمہارے باوت ہے انہوں کرے کہ ٹیمپل کب کب بنائے ابراہیم علیہ السلام بنائے اور پوری دنیا کے مسلمان اسے فیس کر کے نماز پڑھتے تم کہیں جاتے ہو تو ٹیمپل کی طرف نماز پڑھتے کیا تمہاری نماز پوچھا کرتے کیا نہیں کرتے نا جی ایک عالم ان کا نام ہے شاہ محدیس ولی اللہ دہلی بڑے عالم ان کے ذریعے آلی دنیا میں پہلے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حج فرس کیا لوگ جا کے کعبے کا تواف کرتے تھے اب پیسے نہیں لوگوں کے پاس مکہ جانے کا چل کر جانے اس زمان میں ایسا تھا تو لوگ سوچے بھئی وہاں تک جانے ہوتا نہیں بھی اپنی بستی میں چک بنا لیں گے اسے سات مرتبے تواف کریں گے ہو جاتا جی آئیسا بلکر مندر سب بنائے اور کچھ لوگ درگا بنائے حضرت کی درگا کو سات تواف کرے تو وہ کعبہ کا سوا ملتا یہ سب لوگ بنا لی اپنا تو ان سے یہ کہنا کہ وہ کعبہ جو ہے ایک نبی بنائے اللہ کے حکم سے دنیا میں سب سے پہلا جو فرشتے بنائے اللہ کی عبادت کے لئے وہ ہے مکہ تو وہ بولتا ہے کہ ساب ایسا ہے تو یہ مندر کب بنائے پچاس سال کیا اس سے پہلے تھا کہ مندر نہیں کعبہ ہے جی پیسے آپ خیامت تک رہ گا وہ تمہارا مندر رہ گے کیا چار سال کے بعد ٹوٹ جائے گ گر جائے گا دس سال کے بعد گر جائے اسے توڑ کر نیاب بنائیں گے کعبہ کو سویشہ نہیں بنا سکتے جی توڑ کر نیاب نہیں بنا سکتے کیسا ہے وہ صحیح یہ ہے ایسے کتنی خوبیاں ہیں کعبہ کے اس کی وجہ سے ان کو بتائیں گے صاحب تمہارا یہ خیاس کرنا مندر کو بھی کعبہ کو ٹھیک نہیں ہے نئی تراویل کے نماز میں شامل ہو جانا نیت کر اشاء کے بعد دو سنت کے نیت کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جانا فرض بھی پڑ سکتے تراویل تمہیں دو رکعت ملی دو رکعت اٹھ تم پوری پڑھ لاؤ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا ٹھیک ہے فرض پڑھنے فرض پڑھتے نہ ان کے پیچھے سنت پڑھ سکتے سنت پڑھتے نہ ان کے پیچھے فرض نہیں پڑھ نہ تو تراویل میں اگر آپشہ کے نیت کرے تو انفیل کے پات ہوتی نہیں نماز حدیث میں ہو جاتی جی